موسیقی 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 ٹی وی ویرہا پہ بھی بولتے رہے ہیں لکھتے بھی رہے ہیں آپ کی کیا راہ ہے یہ جنگیں جو ہوئیں یہ اچھی ہوئیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہم کو اس کو continue کرنا چاہیے یا ہمیں اس کو روکنا چاہیے اور priorities کو کہیں اور shift کرنا چاہیے طرح صاحب میں یہ فرما ہوں گے کہ since 1947 جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان جو ہے نا اس وقت سے لے کر کہ آج تک حالاتیں جنگی میں رہا ہے ہم جنگ لڑی رہے ہیں پہلے تو ہے کشمیر کے معاملے میں ہم جنگ لڑتے رہے چاہے وہ cold war ہو یا جنگ ہو ہم یہ کرتے رہے اور دیکھئے کہ جو پیسے جو ہم نے اپنے جو قوت جو اس جنگ میں جو استعمال کیا ہے یہ تو مطلب اس کا کوئی قیمت نہیں عدا کر سکتا ہے ہم نے کتنی جانیں زائے کی اس میں کتنی جانیں ہماری چلے گئیں ہم نے ہر طرح ہم economically بھی کمزور ہوتے چلے گئے 1965 war میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اب ہوئے تھے ضرور مگر ہم نے اس میں بہت کی مدد آت کی اس کے بعد 1971 war تو ایک کشمیر کو پانے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کا benefit ہم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کھویا کیا کیا پایا اکتر کے war میں آپ دیکھیں کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو پانے کے لیے ہم نے اس سے بڑا ایک حصہ اپنا جو ہمارا اس پاکستان تھا اس کو ہم نے کھو دیا تو آپ یہ تذہر کر سکتے ہیں کہ ہم نے صرف میں کشمیر آباد کر رہا ہوں کہ ہم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا کشمیر اگر آپ کو کشمیر ویلی مل بھی جائے گی تو اس کی کیا ایک نامک ویلو ہے چھے ملے تو وہاں برف ہوتا ہے کوئی وہاں بڑی ایک نامک ایکٹیوٹی ہو نہیں سکتی ہے وہ کچھ بھی نہیں آپ آزاد کشمیر آپ کے پاس آلڈی ہے باقی اگر کشمیر مل بھی جائے تو اس سے کیا آجایا کیا وہ کمپیر کرتا ہے اس پاکستان جیسے بڑے علاقے کو کھونے کے مقابلے میں نہیں بالکل اگرچہ اب مجھے وہ کشمی ملتا ہے تو اگرچہ یہ پہلے مجھے ملتا ہو اس زمانے میں آج سے ساٹھ سال پہلے وہ قیمت مجھے اچھی مطلب اس کا پیل بھی اچھا ملتا ہوتا بہت اچھا ملتا بنسبت کہ اب وہ ملے ہمیں اب وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی ویوز پاکستان سے ڈیفرنس کر رہے ہیں اگر اب اگر اب الیکشن پیل بھی سٹ تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں شامل نہ ہو اگرچہ وہ شامل ہو اگرچہ وہ جیت گئے اب وہ مطلب کہ وہ اپنے کچھ رائٹس رکھ کے وہ شامل ہوں گے یا وہ انڈیپینڈنس مانگ لیں گے بلکل صحیح ہے کہ جس طرح سے ہمیں اور اگر انڈیپینڈنس مانگ لیا انہوں نے اور اگر آپ انڈیپینڈنس کے ریزولوشن کے مطابق کام کریں تو آپ کا چترال بھی جائے گا گلگت بلتستان بھی جائے گا اور آزاد کشویر بھی جائے گا تو بہت بڑا علاقہ جو ہمارا ہمارا تو وہ ایک بہت بڑا ایریا ختم ہو جائے گا جی جی ملکل صحیح اگر انڈیپینڈنس نے انڈیا کے طرف اپٹ کر لیا تب بھی چلا جائے گا اگر آزادی کے لیے اپٹ کر لیا جو کہ آپ سے کہہ رہا ہے بہت مشکل ہے تو جو مسلم ایریا ہے کشمیر کا وہ تو خیر آئے گا اچھا ہوگا لڈاکھ جو بودھست ایریا وہ نہیں آئے گا آب ہی گیا تو جو ہندو ایریا ہے وہ بھی شامل نہیں ہونا چاہے گا جیسے اور آل اگر جو ہم پورا کشمیر پر پکڑ لیتے ہیں اگر جو آزاد ہو بھی جاتا ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں عام پبلک سوچیں کہ وہ ٹوٹلی جو ہمارے گود میں آگے بیٹھ جائے گا وہ نہیں ہو سکتا وہ بھی وقت گزر گیا ہاں وقت گزر گیا وہ بھی اپنے کچھ رکھیں گے کہ ہمیں آزادی جا جائے ہمیں ایک بڑا سوگا بنا جائے ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں ہمارے اس طرح کشمیر میں الگ پیسیڈنٹ ہے ان کا پانسٹر الگ ہے اسی طرح وہ بھی اس کے بعد وہ جب وہ فارم ہو جائیں گے جب وہ سٹرونگ ہو جائیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ کدھر جاتے ہیں جہاں ان کو زیادہ اپشن ملے گا فائدہ ملے گا وہاں چلے جائیں گے ہم ان کو روکے نہیں رکھ سکتے آپ جدھر دیکھ لیں افغانستان میں دیکھ لیں ریزل یہی ہے پہلے ہم نے طالبان کو جو ہم نے فانانشلی ان کو مارلی ان کو ہر لحاظ سے ہم نے ان کو مدد کی ان کو ہم نے یہاں پہ اپنے ملک میں رکھا تیس لاکھ لوگوں کو رکھا ہم نے سری ملین لوگوں کو رکھا ان کو کھلایا پلایا ان کو ٹرین کیا ان کو ہر لحاظ سے ٹرین کیا اکنومکلی ٹرین کیا ان کو ملیٹری وائز ٹرین کیا ہر لحاظ سے ٹرین کیا آپ کے خیال میں ہمیں افغانستان میں جو بھی ریولوشن آیا تھا کومنس ریولوشن آیا تھا یہ سسار کے مدد سے اس پہ ہمیں اس طرح سے انٹرفیر نہیں کرنا چاہیتا جیسے ہم نے کیا امریکہ کے ساتھ ملکے نہیں تو ہم بلکل نہیں کرنا چاہیتا نہیں کرنا چاہیتا اس کی قیمت ایران بھی تو اسلامی ملک تھا نا تو کہاں اس نے اس نے نہیں کیا اس نے ریفیوجی کے بارے میں یہ پولیسی بتائی بنائی کہ اگر ٹھیک ہے کسی وجہ سے آپ کو وہاں کوئی مار رہا ہے آپ ہمارے ملک میں آجاؤ ٹس کلومیٹر سے اندر میں آجاؤ ہم آپ کو پرٹیکٹ کریں گے لیکن آپ کو اپنی شہروں میں شامل نہیں ہونے دیں گے آپ سوچ لیں وہاں ختم ہوئی تو سارے لوگ واپر چلے گئے ہمارے پہتے ہیں 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 کراچی تک پہنچے ہیں آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں وہ ان کے پیسے تھے جیسے کہ ڈرکس کے تھے انہوں نے اسلاح بیچے یہ سب پیسے جو نا پاکستان کے مختلف شہروں میں جگہوں میں انویسٹ کیا اور اس سے کیا ہوا کہ آپ کے سامنے ریزلت ہے کہ یہ ہاں تک پہنچے اسلاح یہاں تک پہنچا کراچی تک اور پورے پاکستان میں پہنچا اور انہوں نے جو انویسمنٹ کیا جو لوگ انویسٹر تھے ان کو انہوں نے سپرسیٹ کیا بہت سارے معاملات میں اور ہمارے وہ تو ٹیکس رکس دیتے نہیں ہیں اس کا بھی نقصان ہوا اور ہر چیزوں کو ہم کو بہت زیادہ نقصان ہوا ابھی چاہے ہمیں فارن ایڈ ملا امریکہ نے ہمیں ایڈ بھی دیا یا اس کے پیسے بھی دیئے تو کوئی اتنا نہیں دی جاتا ہمارا نقصان ہوا ہے اچھا نائنٹی فور کے بعد ہم نے تالبان کو کھڑا کیا اور آستہ آستہ پورے آغاز صاحب پر قبضہ کر لیا اس کے بارے میں ایک سٹیڈی یہ ہے کہ تقریباً یہ پورے پروسس میں ہم لوگوں نے ڈیرھ سو بلین ڈالر خرچ کیا تالبان فری میں تو نہیں وہاں بندو بھی اس طرح دیتے تھے تنخواہ دیتے تھے آرمی کی اپنی ہی ہماری پیداوار تھی ڈیرھ سو بلین ڈالر ہم نے خرچ کر دیا اور اس کا نتیجہ کیا بھی نائن ایلیون آیا ممباری ہوئی اور وہ آرہی جو تالبان جس کو ہم نے کھڑا کیا تو خائب ہو گئے وہ ڈیرھ سو بلین ہمارے زائے ہوئے کپلیٹ زائے ہوئے اور اس کا جو پھر جو نتیجہ جو چل رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے یہ جو تالبانیزیشن اور یہ وہ تو اگر ہم نے شروع سے جب یہ ایٹی ایٹ میں سوویٹ یونین کا سو ریولوشن آیا تھا اس میں ہم اپنا آپ کو نیٹرل رکھتے تو شاید یہ سب سارا کچھ نہ ہوتا اتنا پیسہ ہمارا زائے نہیں ہوتا اور یہ جو دیسٹل دیسٹلیزیشن پورے ملک کی ہوئی وہ نہ ہوتی اس وقت جو مطلب کہ لوہوں میں وہم آیا تھا یا گورنمنٹ نے جو بتایا کہ مطلب کہ رشاہ جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر وہ چڑھائی کر سکتا ہے اگرچہ وہ آگوانستان کبزہ کر لیتا ہے چونکہ اس کو ایک وہ چاہیے سی پورٹ چاہیے جو گوادر ہے یا ایسی کچھ تو وہ علاقہ وہ کبزہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ایک آوٹلٹ مل جائے گرم بانے کے طرف یہ تو امریکن پرپاگنڈا تھا یہ امریکن پرپاگنڈا تھا جس کو ہم نے بھائی کیا اصل میں تو امریکہ کو وہاں اپنے بیٹنام کی جو زلالت تھی اس کا بدلہ لینا تھا اس نے لیا اس نے لیا لیکن اس پروسس میں سب زیادہ نقصان کسی کو بھائی پاکستان کو بھائی ہمارے اتنی جانیز آئے گئیں شہر تباہ ہو گئے ڈرگ مافیا ہمارا اکانومی تباہ ہو گیا اکانومی تباہ ہو گئی اتنی زیادہ ابھی تباہ ہمارے ہمارے ساتھ اسی وجہ سے ہمارے جو جتنے جو ہمارے اگریکلچر فارم جو پیداوار ہے وہ ذات افغانستان ایکسپورٹ رہتا ہے ہمارے لوگوں کو نہیں ملتا ہے کیا یہاں سے ایکسپورٹ تو نہیں ہوتا ہے وہ اسمگل ہوتا ہے اسمگل ہوتا ہے اسپورٹ ہوتا تو میں نے ایک سٹڈی پڑھی ہے اس کے مطابق انڈیا پاکستان کا فورٹی سیون سے آپ لے یہ تو ہندرڈس پہ ہے بہت کچھ شامل ہے یہ ایک تو آپ کو کنٹیڈنسٹی اتنی بڑی فوج رکھنی پڑی آپ نے وہاں مجاہدوں کو پیسے دیئے بہت سارے تجارت جو ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے تو اس کا کچھ ایکسپورٹ ایسٹیمنٹ نکالا ہے تھری ہندرڈ بلین ڈالرز ڈیر سو بلین افغانستان تین سو بلین ادھر ان دونوں کو آپ ایڈ کر لیں اور پرانے قیمت پہ فورٹی سیون کی قیمت پہ اور ایٹی ایٹ کی قیمت پہ تو یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اگر ہمارا یہ دونوں ایمبیشن نہ ہوتا کہ ہمیں دیلی پر قبضہ کرنے کا شوق یا سری ڈگر پر قبضہ کرنے کا شوق نہ ہوتا اور ادھر کابل پر قبضہ کرنے کا شوق نہ ہوتا ہم اپنے آپ کو جو ہماری حقیقت پسندانہ سیچویشن ہے کہ نہایتی پسمندہ نہایتی غریب ملک وہ اپنے لوگوں کو سماننے میں ملک پہ لگے رہتے ہیں یہ رقم آپ لگا دیتے ہیں تو نہ آج یہاں کوئی آدمی بیمار ملتا آپ کو ہر آدمی کو پینے کو صاف پانی ملتا جس کے ایسے تیس چالیس پرسنٹ آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں ہر بچوں کو پراپر تعلیم ملتے ہیں یہ نہیں کہ مدر سے فری بے چھوٹی آپ نے پراپر اگلیش میتھ سائنس اور اردو اور وغیرہ تعلیم ملتی تو یہ قوم ابھی بلکل پڑھے لکھی ہوتی ہیلتھ وائز اتنا ہوتا کہ تمام لوگوں کو بیسک ہیلتھ کیئر مل جاتا کہ تاکہ بیماری چھوٹی موٹی بیماری کوئی پکڑ لو تاکہ بڑی بیماری کے طرف جاہلی انسان تو یہ بلکل ڈیفرنٹ سوسائٹی ہوتی اور یہ ٹینشنس نہ ہونے کے وجہ سے جو تجارت میں فروغ ہوتا وہ بے انتہا ہوتا ابھی جو ٹینشن کے وجہ سے تجارت نہیں ہوتا ہے تو یہ پرائیٹیز کو غلط پرائیٹیز کے وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہوئی ہے اس پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عام لوگ بڑے آسانی سے بے خوب بن جاتے ہیں اس لوبی کو جو چاہتا ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا نعرہ لگاتے ہیں اسلام خطرے میں ہے انڈیا پانی نہیں دے رہا انڈیا چرہائی کرنے والا ہے اور سوویٹ یونین چرہائی کرنے والا ہے میں جب چرہائی کرتا تو کرتا ابھی تو آگے وہ افغانستانی میں سملا نہیں تھا کہ آپ نے کھنگامہ کر دیا سملتا وہاں پہ اس سب کر کے عام لوگوں کو بے قو بنا جاتا اور ان کو اس کے سپورٹ کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے تو عام لوگوں کو رکھا گیا ہے پس ماندہ انہوں نے جنرلسٹوں کو خریدہ ہوا ہے جہا انہوں نے کچھ پارٹیز اس طرح کی بنائی ہوئی ہے جو اس طرح کا پرپاگنڈا کرتی ہے یہ لابی جو ہے تو اس طرح سے کر کے عام آدمی کو آپ تو کم سے کم سمجھنا چاہیے کہ اصلیت کیا ہے کہ انڈیا سے ہماری کوئی اصلیت کیا ہے ہمارے ملک میں لوگوں کو پراپر تعلیم ہوتا ہونے نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہ ہوتا یہ سب کچھ نہیں ہوتا اس لئے عام آدمی کو تعلیم تک پہنچنے نہیں دیا گیا ان کو پروائیڈ نہیں کیا گیا یہ فیسیلیٹی اور ہم وہی لوگ پرسل نہیں کر کے آگے بڑھ جائیں اور یہ سب چیزیں سمجھنے لگیں ہاں وہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں جان بوجھ کر رہے یقین ہے جان بوجھ کر کے یہ سب کچھ کیا گیا ہے تاکہ لوگ یہ سب چیز سمجھیں نہیں وہاں تک پہنچنا پائیں یہ دبے رہیں ہمارے ہاتھ میں رہیں ہم جس طرح چاہیں ان کو چلائیں اچھا اتنی سب کے باوجود میں ایک بات بہت پوزیٹیف یہاں پہ یہ دیکھتا ہوں کہ عوام نے ہمیشہ پیس کو ووٹ دیا ہے یہاں تو دیموکرٹک سسٹم چلنے نہیں دیا گیا مختلف نام پہ آ جاتے ہیں آرمی والے بار بار اور آرمی کا تو ظاہر ہے آرمی کا تو کامی ہے یہ لڑنا تو وہ تو چاہے کہ زیادہ زیادہ بجٹ ان کے فیور میں آئے اور ٹینشن جب تک کریٹ کر کے نہیں رکھیں کہ کس بات کا آئے کون دے گا لیکن جب عوام کو موقع ملا ہے عوام نے پیس کو ووٹ دیا ہے اگر آپ نائنٹی نائنٹی نائن میں چلے جائیں فیوری نائنٹی نائنٹی نائن واج پائز آپ کو بس پہ آئے بیچارے بیٹھ کے امروز شریف نے یا ریسیف کیا تین ایگریمنٹ سائن ہوئے اور ہم لوگ نومالیزیشن کے طرف بہت تیزی سے بڑھنا چاہ رہے تھے تین مہینے کے بعد مشرف صاحب نے کارگل کے جنگ کر دی سابوٹاج کر دی اس کو اس کے بعد اس کی حکومت ہی ختم کر دی اور دس سال پھر حکومت کے چلے گی ابھی آپ دیکھ لیں اردم ریسنٹ بات ہے کوئی پرانی بات نہیں ہے پھر الیکشن ہوئے لوگوں نے کس کو ووٹ دیا لوگوں نے پیمس پارٹی کو ووٹ دیا نواز شریف کو ووٹ دیا ایمکی ایم کو دیا این پی کو دیا اور جب پریسیڈنٹ بننے کے بعد زرداری صاحب نے اپنی خیالات جو کہ عوام کے خیالات ہیں اچھلے عوام کے جذبات کو ریفلیکٹ کرنا شروع کیا اپنے مختلف انٹرویوز میں اور کہا کہ انڈیا سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے انڈیا ہمارا دوست ہمارا نیبر ہے اس سے ہمارا کوئی جنگ نہیں اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب بارڈر کھولنے کا وقت آگیا ہے لوگ آئیں جائیں ٹوریزم بڑے ٹرینڈ بڑے ٹرینڈ بڑے مہنے کے بعد فوراں ممبئی اٹیک کرائے گیا کہ کیا ہم لوگ اتنے بہکوف ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سنجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کیوں کر رہا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے آپ کون کرتا ہے کون کرتا ہے لوگ ہیں اگر ہمیں زیادہ تنکیہ جائے گا ہم چلے جائیں گے ضرورت اس بات کی کہ اس چیز کو ہم لوگ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ لوگ آپ کا وہی بجٹ جو آپ کے پر خرچ ہونا چاہیے تھا وہ ان پر ہو رہا ہے ابھی کا جو ڈیٹا ہے تین ہزار بلین کا آپ کے بجٹ پر صرف ساٹھ بلین دیا گیا ہے ایڈوکیشن اور ہیلت پر جو کہ دو فیصد ہے اور فوج کے اوپر سارے چار سو بلین خرچ کیا جائے جو کہ پندہ پرسنٹ ہے یہ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہیلت اور ایڈوکیشن جو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہیں اس پہ اتنا کم پیسہ خرچ کیا جائے اور وہ بڑے بڑے کیابنٹ بن رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اور آرمی پہ بھی خرچ غلط ہے جب یہ آپ یہ ذہن سے فرسودہ خیال نکالیں گے کہ ہم کو انڈیا پہ قبضہ کرنا ہے اور سوچ کو برکوس کریں گے اپنے لوگوں پر کہ یہ سیکھ کلال جانا وہ انڈیا کے بھی ہے انڈیا بھی اپنے باب نے آرمی پہ اس کے بجھٹ پہ بہت پیسہ خرچ کر رہی آپ اگرچہ آپ کو موقع میں لے تو اگرچہ آپ انڈیا ٹور کریں یا پورا وہاں پہ جا کے خود جا کے دیکھیں تو آپ بریک لینا پڑا ہے ناظرین اب ہم نے کے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں موسیقی